موسیقی ہم بات کر رہے ہیں موڈرن ترکی کے مشہور زمانہ ٹی وی سیرل ارتغل کی جس کی پاکستان میں مقبولیت نے شاید ترکی کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے یہ سیرل خود ہمارے وزیراعظم امران خان بھی بسند کرتے ہیں یہ سیرل ترکی کے ایک خانہ بدوست قبیلے قائق کی کہانی ہے جو ایک طرف سے بے رہم موسم اور دوسری طرف منگولوں اور سلیوی جنگجوہوں کے نشانے پر ہے اسی قبیلے سے ارتغل نامی کا ایک ہیرو جنم لیتا ہے ارتغل نے مسلمانوں کی ایک عظیم سلطنت کا خواب دیکھا تھا جس کو ان کے بیٹے عثمانی اول کے خلافت عثمانیہ کی صورت میں حقیقت کی بلندوں پر پہنچا دیا تھا یہ سیرل انہی باپ بیٹے کی تاریخ بیان کرتا ہے پاکستان کا وسی ایشیا اور ترکی سے سوفی ازم کے حوالے سے بھی بہت مضبوط رشتہ ہے پاکستان خود بھی سوفیہ کی زرزمین کہلاتی ہے اور پاکستان میں تبلیغ کے آنے والے کئی سوفیہ انہی علاقوں سے تعلق رکھتے تھے آج کی شو میں ہم کرنٹ افیر سے ہٹ کر نہ صرف ارتغل کی پاکستان میں مقبولیت بلکہ خلافت عثمانیہ سے پاکستانی عوام کے رومانس ان کی اسکری فتوحات کے اثرات ترکی اور وسی ایشیا کی ثقافت اور پاکستان کے آپس میں تعلق اور سوفیزم کے ایک ادار پر بات کریں گے آئے اپنے مہمانوں کا میں تارف کر لاتی ہمارے ساتھ موجود ہے رانہ رحیم صاحبہ جو ترک منستان میں پاکستان کی سابق صفیر رہ چکی ہیں اس کے علاوہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر فوزیا جو اسسسٹن پروفیسر ہیں قائد اعظم یونیورسٹی میں اور انشنٹ انڈین میڈیویل ہسٹری بڑھاتی ہیں دپارٹمنٹ اف ہسٹری میں وہ اسسسٹن پروفیسر ہیں آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کا سب سے پہلے تو رانہ رحیم صاحبہ ارتغل ڈراما دوہزار چودہ میں ریلیز ہوا تھا لیکن پاکستان میں جب سے وزیر اعظم عمران خان نے اس کو پرموٹ کیا لیکن اس کے باوجود اس وقت سب لوگ اسے ایسا رکھتا ہے کہ ایڈکٹڈ ہیں تو اس شو تو بتا سکتی ہیں کہ یہ جو بیک گراؤنڈ اس کا تھوڑا سا بتا سکتی ہیں ارتغل غازی کا کہ یہ ترکمن قبیلہ ہے کیا ہے کون ہے جی تینکیو امبر اور میں بہت خوش ہوں کہ سامہ ٹی وی میں اتنا اچھا انیشیٹیو لیا ہے اور یہ صحیح وقت پہ سامہ نے یہ انیشیٹیو لیا ہے کیونکہ جسا آپ نے ابھی خودی بیان کیا ہے کہ ارتغل بہت زیادہ مشہور ہے اور لوگ اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں اب کیونکہ میں ترکمنستان جو کہ کائی قبیلے کا گرڈ آپ کہہ سکتی ہیں رہ کے آئی بھی ہوں اور ترکمن جو لوگ ہیں ان کے بارے میں میرا بہت زیادہ انٹریسٹ تھا میں نے ان کی ہسٹری بھی پڑھی رارہ صاحبہ کیونکہ یہی بات ہے نا کہ ایک طرف ایک طرف تم کی ایک مائنر ہسٹوریکل کیرکٹر ہے جو سلطنت عثمانیہ کے بانی کے والد تھے ارتغل تو لوگ اس کو ایک ڈرامے کے طور پر تو دیکھ رہے ہیں لیکن جو تاریخ ہے وہ بہت رچ ہے بلکل آپ نے صحیح فرمایا ان کی تاریخ بہت رچ ہے اور جب تک کہ ہم ختم کریں گے آپ دیکھئے گا کہ کتنی زیادہ اس میں ہمارے کنیکٹیوٹی ہے اور یہ بھی پتہ چلے گا کہ شاید پاکستان کے لوگ اتنا زیادہ اس کو کیوں پسند کر رہے ہیں دیکھئے یہ ایک پورا ایک خرطہ آباد ہے جس کو آپ ترکستان کہتے ہیں اور وہ انشنٹ زمانے میں وہ جو چائنیز پروونس ہے زنکی آئین کا وہاں سے لے کے اور پھر صدیوں گزرتے ہوئے انیٹولیا ویچسٹر کی وہاں تک خیلاب آئے جو سنٹرل ایشیا ہے وہ تو یہ سارے ممالک ہیں کرگستان، کذاکستان، تاجکستان، ترکمانستان اور اوزباکستان یہ سنٹرل ایشیا کہلاتا ہے انیٹولیا کا ٹرکی کہلاتا ہے اور زنکی آئین کا علاقہ جو ہے وہ چائنیز کا ایک پروونس ہے اس ترکستان کی جو تہذیب تھی اور جو ان کا اروج تھا اس کے بارے میں تھوڑی سی ہم بات کریں گے اور اس کے علاوہ جو ترکن ڈرائبز تھی ان کے بارے میں بات کروں گی تو میں آپ کو بتاتی ہوں کچھ تو لوگوں کو ویسے ہی ڈراما دیکھ کے تھوڑا پتا چل جاتا ہے لیکن جنہوں نے نہیں دیکھا ان سے بھی یہ ہے کہ یہ جو ڈرائبز تھی یہ ارال سٹیپس ہیں کذاکستان کے پاس رشن ارال سٹیپس ہیں وہاں سے یہ پہاڑوں سے اتر کے نیچے آئی تھی اور وہ اپنی ہسٹری جو ہے نا وہ پانچ ہزار سال تک ٹریس کرتی ہیں اور وہ اغوز خان سے ٹریس کرتی ہے اغوز خان ایک mythological figure بھی ہے وہ ترکمنوں کا باگ بھی کہلاتا ہے اور اس کے جو کہا تھا نا ترکمن اس کو اپنا سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو پورا رہن سہن اور ہماری جو thoughts philosophy سب کچھ ہے وہ اغوز خان سے نکلتا ہے اغوز خان کے چھے بیٹے میں آپ نے کہا کہ mythological figure بھی ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ اس میں تاریخ میں بہت تفصیل نہیں ہے ان کے بارے میں جو نہیں ہے جو ان کے اپنی کتابوں میں ہے بس وہی تفصیل ہے historical evidence جو ہے نا وہ نہیں زیادہ لیکن وہ اسی طرح اپنی ٹریس کرتے ہیں کہ اغوز خان کے چھے بیٹے تھے اور چھے بیٹوں کے آگے چار چار grand sons تھے اس کے تو یہ grand sons کے جو چوبیس tribes بنتی تھی نا وہ ترکون ساری tribes ہیں ٹھیک ہے نا اچھا اگر آپ وہاں جائیں تو اسمانستان مرف کے میوزیم میں تو آپ کو بہت اچھا ایک کیارڈ پرانہ ملے گا جس کے اندر انہوں نے اپنی ancestry trace کری ہے اغوز خان سے اور بے جو ہے وہ ان کے جو anatolia اور west کے ترکون ہیں وہ بے کہتے ہیں اور جو ہمارے علاقے کے ہمارا علاقہ میں کہتی ہوں ترکونستان کیونکہ وہ ہم سے سب سے قریب ہیں وہ بے کہتے ہیں وہ بے کہتے ہیں اور وہ بے کہتے ہیں اور ان کی بیٹیاں جو ہوتی ہیں وہ بے یون کہتے ہیں اور ہم بے گم کہتے ہیں ٹھیک ہے نا تو ہم ان کو بے ہی کہیں گے اپنی facility کے لیے حالانکہ ارتگل میں وہ مستقل ان کو بے ہی کہہ رہے ہیں وہ پورا چارٹ بناوا ہے کہ بے اچھا میں دلچسپ بات یہ بتاؤں رانا صاحبہ کہ انٹرسٹنگ یہ بات ہے کہ میرے میری اپنے خاندان کا ایک حصہ ہے جن کا آخری نام بے ہے تو چاہید میرے بھی کچھ تعلقات ہیں تو بلکل ہوگا اتنے تانے وانے ہیں کہ امبر آئیم absolutely sure کہ کہیں کوئی بے گایا ہے اور یہاں آکے بسا ہے انفائیٹ اس پہ ہم پورا یقین کر سکتے ہیں کہ بیگ آئے تھے اور یہاں بسے تھے تو ہوا یہ ہے کہ یہ اس وقت تو وہ لوگ non muslims تھے اور یہ drive نیچے آکے آہستہ آہستہ پہاڑوں سے بسنا شروع ہو گئی تھی لیکن پھر عرب آئے ساتھویں صدی میں عرب آئے اور انہوں نے مسلم کتیبہ تھے وہ آئے پہلے امیت کے زمانے میں اور وہ انہوں نے continue کرا عباسیت کے زمانے میں اور مروانہ نہر یعنی کہ نہر کا دوسرا ایک حصہ جو ہے کہلاتا ہے نا جو کہ دو دریاء ہیں سر دریاء اور آمو دریاء ان کے درمیان لوگ ان کو انہوں نے آہ فتح کیا سمرکن بخارہ خیوہ اور مر جو ہیں نا وہ ان کے بہت آہ اہم شہر تھے وہ جب انہوں نے کر لیا تو اس وقت conversion شروع ہوئی تو گرتک عطا تھا جو ترکمن اس نے اسلام accept کیا voluntarily اب میں آپ کو interesting بات بتاؤں کہ اس وقت جب اس نے اسلام accept کر لیا ہے اور وہ مسلمان ہو گیا ہے تو انہوں نے اپنا نام ترکمن رکھایا ترکمن کوئی لفظ نہیں ہوتا اصل لفظ ہے ترک ایمان وہ اپنے آپ کو سب جنیا سے سے زیادہ ایمان والے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بالکل دل سے ایمان قبول کیا تو اس لیے وہ ترک ایمان ترک ایمان کہلاتے تھے اچھا شروع میں تو وہ جو عرب آئی تھے انہوں نے ان کو سلیوز بنایا ٹھیک ہے اور سلیوز لیکن سلیوز اسلام میں سلیوری کو کوئی اور ہی connotation دی ہے اور میرا خواہل ہے کہ ڈاکٹر فوزیہ آپ کو یہ بات سلیوری کی بہت اچھی طرح سمجھائیں گی کہ وہ کیسے کیا اس کا مقصد تھا کیونکہ وہ لوگ بعد میں بہت ہائی فنکشنریز بنے ان کو آگے گورنرز بنایا گیا اور پھر وہ گورنرز independent ہو گئے تھے تو آئی تنگ کہ ڈاکٹر فوزیہ اگر یہ سلیوری کے بات پھر جسلا میں نے کہا وہ ان کو گورنرز بنا دیا اور وہ اتنی اچھی طرح انہوں نے اس کو رول کیا تو جب اباسید خلافت جو ہے وزارہ کمزور پڑی تو وہ لوگ تھوڑے سے independent ہو گئے ان میں البتگین کا ایک سلیو تھا ان کا نام تھا سبکتگین سبکتگین نے البتگین کی بیٹی سے شادی تھی اور ان کے بیٹے کا نام تھا محمود محمود نے اپنا کیپٹل بنایا غزنا میں اور وہ غزنوید ترک ایمان ٹرائب سے تعلق رکھتے تھے سبکتگین was from غزنوید ترک ایمان ٹرائب اور غزنوید کا جو وہ تھانا توٹ وہ بڑا مشہور تھا اور اس نے بڑا ایک بہت بڑا حصے کو اس کے اوپر قبضہ کیا اور اس پر رول کیا اور اس نے پھر پہلی دفعہ یہ ایک کونسپ پولٹیکل کونسپ ہے سلطان کا وہ دیا پہلے سلطان کا کوئی کونسپ نہیں تھا محمود غزنوید تھا وہ ٹوٹلی انڈپینڈن تھا صرف وہ خلیفہ کو کہتا تھا کہ ٹھیک ہے آپ خلیفہ ہیں تو میں مانتا ہوں کہ آپ خلیفہ ہیں باقی وہ ٹوٹلی انڈپینڈن تھا اس کے بعد جب ان کی غزنوی خلافت کمزور ہوئی تو سلجوک آگئے سلجوک کا بھی بہت اچھا ختم گولڈن دیا تھا کوئی 11 سنچری میں اور جب ان کا وہ عیرہ ختم ہوا تو اس میں جو ہے وہ مطلب ہے ویسٹ ورڈ بھی موف کرنا شروع کر دی یہ ٹرائبز میں زیادہ تر ویسٹ ورڈ بھی کریں کیونکہ مونگولوں کا آہستہ آہستہ زور آنا شروع ہو گیا تھا سلجوک جب ذرا کمزور پڑے تو پھر آہ یہ جو ہے ارتگل وہ وہ اپنے اپنی حصے کا قبیلہ یعنی کہ چار سو لوگ تھے ان کو لے کے وہ بالکل کیسپینسی کے دوسری طرف چلا گیا آہ ترکمانستان آہ کی حد جو ہے نا وہ کیسپینسی وہ دوسری طرف چلا گیا اس نے پھر آگے کافی علاقہ آگے وہ گیا ہے جس کو سلجوک نے ہیلپ بھی کرا لیکن اس وقت تک مونگول آ چکے تھے اور وہ پھر اس نے وہاں آہ اس کے بیٹے نے عثمانیوں کی وہاں ایک اپنی آہ آہ وہ سٹیٹ بنائی اور اس کے آہ گریٹ 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 گینٹ سن تھا محمد فاتح محمد فاتح نے فورٹین ففٹی ٹری میں فائنلی کونسٹینٹینوپل کو فتح کیا اور اپنی حکومت بنائی اور یہاں جو تھے ان کے ساتھ انپورچنٹلی بہت کھوڑا سا ظلمی کہیے کہ ہوا کیونکہ وہ مونگولوں کی انویجن ہوتی رہی اور مونگولوں کا طریقہ یہ تھا کہ وہ شہروں کو اٹیک کرتے تھے ساری درستہوں کو لائبریز کو جلاتے تھے دو کوئی پیلیسزوں کوئی اچھا سب کو مسمات کرتے کرتے تھے یعنی ایک ڈیڑھ سنچری تک یہ سلسلہ رہا تو یہاں کے لوگ جو تھے یعنی ترپانستان کے علاقے کے سر دریہ آمو دریہ کے قریب کے انہوں نے شہروں میں رہنا ہی بند کر دیا اور وہ چھوٹے چھوٹے گاؤں میں اور چھوٹی خانیتز میں بس گئے اور بلکہ میں نے مجھے یاد ہے کہ ایک رشین ایمبیسٹر سے پوچھا تھا کہ بھئی ویرز دی اول پارٹ آف اشخاباد وہ کہنا لگا اول پارٹ کوئی ہے نہیں کیونکہ انہوں نے شہروں میں بسنے ہی بند کر دیا تھا اور وہ بلکل وہاں ہو گئے تھے اس کے بعد رشین نے ان کو کانکر کیا اور جب سوویٹس آئے تو پھر یہ سوویٹ یونین کا حصہ بن گئے ایک آئین کرٹن آ گیا اور بلکل ہم لوگ ان سے بلکل کٹ آف کر گئے نہ ان کو پتا تھا ہمارا نہ ہمیں پتا تھا تو یہ ان کی جو ہے نا ہسٹری ان کی فیلحال یہ ہے آپ نے بلکل اچھی طرح کہا کہ اس میں بہت اچھی جو آپ میں سے پوچھ رہی بھی اسے تہذیب پہ بھی بات کریں گے وہ وہ بھی میں آپ بات میں اس وقت چاہتی ہوں کہ ڈاکٹر فوزیا کو بھی ہم گفتگو میں شامل کریں کیونکہ ہم تاریخ کی بات کر رہے ہیں تو جو ڈیلی سلطنت ہے آہ زہیر الدین بابر یہ اگر آپ بتا سکتے ہیں ڈاکٹر فوزیا کچھ آہ کے کس طرح سے تعلق ہے آہ اس میں یہ کہ ڈیلی سلطنت آہ جو تیموری جن کو مغلز بھی کہتے ہیں ان سے پہلے آنے والی ڈائنیسٹیز ہیں جن کا نام ہے تو مغلز اور ڈیلی سلطنت وہ الگ الگ چیزیں ہیں اور ڈیلی سلطنت مینلی آہ رانہ صاحبہ کی بات سے کنیکٹ کروں گی کہ ڈیلی سلطنت بیسکلی پانچ ڈائنیسٹیز ہیں جو سکسیسیب آتی ہیں پروم ٹویلو سیکس ٹو فیفٹین پوینٹی سیکس بابر کے آنے سے پہلے اور ان پانچ ڈائنیسٹیز میں سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ چھار ڈائنیسٹیز جو وہ ایتھنکلی ٹرکس ہیں جس وقت یہ جو آپ کہہ رہے نا کائی قبیلے کے ٹرکس جو ہم بات کرتے ہیں جس کی ڈائنیسٹیز میں ہوتے ہیں جس وقت ہجرت کر رہے ہوتے ہیں مونگول سے بچنے کے لیے کموبش انہی ٹائم پیریڈ میں بہت بڑی ایک مارس ٹرکش مائیگریشن ہمیں انڈیا میں نظر آتی ہے یہ ٹرکس مائیگریٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں یہ ٹرکس انویڈ بھی کر رہے ہوتے ہیں ٹرکس ٹویلیٹی میں جو ٹرل کی ڈیٹ آف ڈیٹھ ہے اس وقت انڈیا میں ایک ٹرکش انڈیا سے مراد نوردن انڈیا دیلی میں ایک ٹرکش اوریجن کا ایک بادشاہ جو کہ ایک سلیف کینگ آپ کہہ سکتے ہیں they were not really slaves ایلیٹ ملیٹری سلیوری ہوتی تھی تو یہ منیومیٹر یا آزاد کردہ غلام ہوتے تھے جو کہ جنرلز کے طور پر ٹرین کیے جاتے تھے بادشاہ ان کو اپنے ایڈاپٹڈ سنز کی طرح رکھتے تھے تو یہ التتمش ایک بادشاہ تھا ٹھیک ہے جس نے ہندوستان کے اوپر یا نوردن انڈیا ٹھوپر ٹھولف ہنڈرڈ ٹین سے ٹھولف ٹھینٹی سیکس تک حکومت کی تھی تو اس کا ایک سلیف تھا بلبن ٹھیک ہے التتمش خود بھی ٹرکش تھا یہ سب کپچک ٹرکش ٹرائب کے لوگ ہیں ٹھیک ہے تو التتمش خود دین ایباق اور بلبن جو ہے اس وقت ہندوستان پر حکومت کر رہا تھا جو وہ ترل کا ہے ٹائم پیریڈ اور بسکلی جو مونگولز کے ساتھ جو انٹریکشن ہے ٹرکس کا وہ یہاں نظر آتا ہے جس وقت آپ کہہ لیجئے کہ یہ کائی قبیلے کے ٹرکس مونگولز سے لڑ رہے تھے اس وقت نوردن انڈیا میں یہ جو ٹرکس ہیں کپچک ٹرکس ٹرکش ملیٹری آپ کہہ لیجئے سلیف جنرلز جنرلز یہ اپنے سٹرونگھولز بنا چکے تھے بہلی ملتان لاہور پریزن ڈے کے پی کا علاقہ اوہانستان کا علاقہ اور یہاں انہوں نے فورٹیفیکیشن کی ہوئی تھی سو ہو یہ رہا تھا کہ جس وقت مونگولز جو ہیں یہ آپ کہہ لیجئے کہ ارب علاقوں کے اوپر چائنہ پر ایسٹرن یورک کے اوپر جا کر حملے کر رہے تھے انڈیا کو اس طرح سے حکومتے ہی گرا نہیں سکے تو یہ ایک بہت بڑا کہہ لیجئے فرنٹیر تھا جہاں پر ان ٹرکش سلیف کینگز نے ہندوستان کی حفاظت کی بہترین 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 دنیا میں جہاں جہاں یہ نہیں کہ مونگولز جا سکتے تھے تھے وہ وہ کوپیوں کے منار بنا رہے تھے شہر تباہ کر رہے تھے وہ یہاں پر کمٹی دسٹرکشن نہیں کر سکے اور دو شہر آتے تھے یہ لاہور کا علاقہ جو ہے یہ کبھی مونگولز کے قبضے میں ہوتا تھا کبھی یہ دیلی سلاتین کے قبضے میں ہوتا تھا بلکل لاہور چینڈ ہنڈ اور ایون کے ملتان ہی اور یہ جب سکر بردیہ سلسلے کے بزرگ آجاتے ہیں جیسے بہاودین ذکریہ ملتانی کے بارے میں ہم پردے ہیں یہ وہ لوگ تھے جو کہ نیگوشیٹ کرتے تھے مونگولز کے ساتھ کہ جب مونگولز کی پہجے آجاتے تھے تو یہ لوگ باقاعدہ ان سے نیگوشیٹ کرتے تھے کہ آپ ٹروز کرنے آپ اٹیک نہ کریں تو یہ پیس میکرز بھی تھے اور اس کے علاوہ جو لاہور میں بیٹھے ہوئے ٹریڈرز ہوتے تھے کیونکہ لاہور was a big trading town تو ہمیں بتا لگتا ہے کہ لاہور میں بیٹھے ٹریڈرز کیونکہ تجارت کرنے والے لوگوں کو peace and stability چاہیے ہوتے ہیں تو وہ باقاعدہ اوبر نائٹ اپنی لائلٹیز بھی چینج کرتے تھے کہ حملے نہ ہو بعض اوقات وہ اور طریقے سے ڈپلومیسی کے طرح کوشش کرتے تھے کہ حملے نہ ہو تو یہ سب کچھ ہوتا رہا ہے اور ٹرکس یہاں آتے ہیں ٹھیک ہے میں یہاں روکتی ہوں کیونکہ آپ نے صوفیز کے حوالے سے بات کی ان کا بھی کردار بہت اہم تھا اور ہم نے ڈرامے میں بھی دیکھا ہے کہ وہ بھی اکاسی نظر آتی ہے جو ایک influence ہے صوفیز کا نگوشیٹ کرتے رہتے تھے ڈاکٹر فوزیا جو اسے آپ کہیں تھی رانہ صاحبہ اگر آپ تھوڑا سی روشنی ڈال سکتی ہیں صوفیز کی اہمیت پر اور ان کی تھوڑا سا جس وقت اس کو جو ڈاکٹر فوزیا نے کہا ہے اس میں تھوڑا سا میں آئٹ کرنا چاہوں گی کہ ترکمن سورسز بھی کہتی ہیں جو ترکمن ہسٹوریکل سورسز اور ڈاکٹر احمد حسن دانی کی بھی یہ تھیری تھی کہ جس وقت مسلمان یہاں آئے ہیں اس میں بہت ترکمن بھی ہیں اور ترکک بھی ہیں ترکک میں نے آپ کو بتایا is the overall area ہماری زیادہ تر اوزبک سے زیادہ بنتی ہے کیونکہ اوزبک بابر زیادہ ترکک لیکن یہ جو آئے تھے ان سے پہلے according to these earlier sources سیٹرل ایشیا سے بہت سی ذاتیں آکے آباد ہوئی ہیں اور وہ اس میں ترک شاہی تھے اس میں راچکوت تھے اس میں چوہان تھے جارس تھے بھاٹیز تھے گجرس تھے یہ سب یہ کہتے ہیں یہ militant races تھی یہ پہلے ہی آکے یہاں آباد تھے بعد میں پہلے جو آئے ہیں نورٹ سے وہ محمود غزنوی آئے اور محمود غزنوی کے بعد بس ایک تاتہ ہی بند گیا اور دیلی سلطنت خائن گئی یہ ذرا میں آپ کو تھوڑا سا یہ اس کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں اور دوسرے میں sorry امبر آپ میں precise کہ before i tell you about the sufis i want to just say something very interesting to you کہ ارتگل میں یہ ہمیشہ بتایا جاتا ہے ارتگل کہ آپ نے ایک تو ہمیشہ عدل اور انصاف کرنا ہے اور بہادری کرنی ہے ارتگل کا بیٹا عثمان ہمیشہ کہتا تھا کہ یا حریت یا شہادر یہ اس کا پول ہمیشہ ہوتا تھا کہ یا حریت یا شہادر تو دیکھئے یہ ایک مسلمانوں کی کہ یہ ایک مسلمانوں کی میراس ہے جو آپ ارتگل میں بہادری دیکھ رہے ہیں اور ان کا ایمان سے لگاؤ دیکھ رہے ہیں یہ مسلمانوں کی میراس ہے اور یہ اس کی ownership سب کو ہے اس لئے پاکستانیوں کو اتنا زیادہ ارتگل پسند آتا ہے کیونکہ they own up to it we have also owned up آپ نے بہت لوگوں کو سنا ہوگا کہتے ہوئے کہ ہم نے 800 سال سپین میں حکومت کی تو یہ جو ہمارا جذبہ ہے نا ownership یہ آپ ایک خاص اسلام نے ہم کو سکھایا اور اس میں کچھ بہت specific characteristics تھے ایک تو ان میں یہ تھا کہ اسلام اس بات کو مانتا ہے کہ ہمیں جو ہیں وہ جنگ لڑتی ہیں ٹھیک ہے اور وہ کہتے ہیں کہ جب لڑنی ہیں تو یہ یہ ان کے اصول ہونی چاہیے اس اصول کا آپ کو practical جنگ بدر میں ملتا ہے اور اس کے بعد جو بھی مسلمان جو ہمارے ہیں انہوں نے جو بھی لڑائی لڑی ہم اس پر فخر بھی کرتے ہیں اور انہوں نے ان اصولوں کو بھی follow کیا آپ حضرت علی کی خیبر سے دیکھ لیجئے حضرت عمر نے جب eastern roman empire اور بائزن ٹائم القدس جس کو جروسلم کہتے ہیں اس کو فتح کیا یا خالد بن ولید نے خالد بن ولید نے رب الخالی کو جو کروس کیا ہے وہ ایسی ملٹری فیٹ ہے کہ آج تک لوگوں کو سمجھ نہیں آئے آج کل ہم آج تک ہماری defense academies میں یہ بات پڑھائی جاتی ہے کہ خالد بن ولید کے ملٹکس وہ کہتے ہیں کہ it is amazing جس طرح کی انہوں نے کہی پھر صلاح الدین ایوبی تھے جب انہوں نے القدس کو فتح کیا ہے تو unlike the crusaders جہاں کہتے ہیں جب crusaders آئیں تو اتنا خون بہا تھا کہ چلا نہیں جاتا تھا جروسلم یا القدس کی سڑکوں کے اوپر صلاح الدین ایوبی کے سامانے میں وہ بالکل نہیں ہوا ایک تکرنگ آپ کو مثال کس کی ملتی ہے میرے پاس کیونکہ رانہ صاحبہ معذرت میرے پاس کیونکہ وقت تھوڑا ہے میں چاری تھی کہ دو تین اور جو نکات ہیں ان بھی بات کریں ڈاکٹر فوزیہ میں آپ کے پاس واپس آنا چاہتی ہوں کیونکہ ہم نے ڈیلی سلطنت کے بارے میں بات کی جی جی i'll come back to it i just want to talk a little about the mughals کیونکہ ایک mongols ہیں ان کے بارے میں جو ظاہر ہے تاریخ بھی ہمیں سکھاتی ہیں how blood thirsty they were اور جس طرح سے انہوں نے شہروں کو اور لائبریز کو ان کو raise کر دیا تھا تو آپ بتا سکتی ہیں زہیر الدین بابر پھر آئے جہاں تک ہم مغلز کے بات کرتے ہیں تو مغلز جو ہیں یہ امیر تیمور کی اولاد سے ہیں امیر تیمور اس کا یہ ہے کہ امیر تیمور کو ہم کہتے ہیں بے لاس ٹرک ٹرائب سے ٹھیک ہے اور جہاں تک بابر کا تعلق ہے تو بابر اپنی والدہ کی طرف سے چنگستان کی اولاد اور والد کی طرف سے امیر تیمور کی اولاد میں سے تھا ٹھیک بابر اپنے توزک بابری کے اندر لکھتا ہے کہ بابر کو یہ جو لفظ ہے مغل کا یہ پسند نہیں تھا مونگول اور مغل ایک ہی لفظ ہے اگر آپ فارسی سورسز کے اندر یا فارسی کتابیں جو ہیں کرونہ بستہ یا میڈیور ٹائمز کی اس میں پڑھتے ہیں تو جو مغل لفظ ہے یہ مونگول کا ہی ایک طرح سے بہت ہے فارسی کی سو بابر اپنے توزک بابری جو کہ بابر کی اپنی ڈائری تھی اس کے اندر وہ لکھتا ہے کہ یہ جو مغل تھے یہ کروڈ تھے یا بابرک تھے اس طرح سے ان کو ڈس لائک کرتا ہے لیکن ہوا یہ کہ کیونکہ مومن یہ انویڈرز آہی نور سے اس طرح سے مغل بھی آ رہے ہوتے تھے تو بابر کی انویڈرز کو بھی مغلیہ انویڈرز سمجھا گیا اور بابر کو یہ ایک بڑی آئرینی ہے کہ بجائے تیموریت کہنے کے مغل ہی کہا گیا لیکن یہ بات بھی سچ ہے کہ بابر اور بابر کے جو سکسیسرز ہیں ہمائیوں یا جہانگیر اکبر جہانگیر شاہ جہان اور انزیت ان سب نے کھوپڑیوں کے مینار اسی طرح سے بنائے جس طرح سے منگولز بنایا کرتے تھے بہت ساری پرکٹسز ہیں جو کہ مغلز جو انڈین مغلز ہیں انہوں نے وہی کی جو منگولز نے کی تھی ایک اور بھی بات انٹریسٹنگ ہے یا ایمپورٹنٹ ہے کہ آپ ہسٹری کی کس طرف بیٹے ہوئے ہیں کہا ہی جاتا ہے جو قبضہ کرتا ہے جس کی فتح ہوتی ہے وہی تاریخ لکھتا ہے تو منگولیا میں جنگیر سان سے بڑا ہیرو کوئی نہیں ہے لیکن چونکہ باقی جگہوں پہ وہ انویٹ کر رہا تھا اور جو کچھ بھی ہوا ایٹروسٹیز ہوئی تو اس کی وجہ سے بہت سائے جگہوں پہ اسے بلن سمجھا گیا اسی طرح سے ہمارے جو مہلیا ہندوستان کے حکمران ہیں وہ جن جگہوں پر انویزنز کر رہے تھے ان جگہوں پر ان کو بے بڑا ہی سمجھا گیا ہندوستانی جو سورسز ہیں ان میں بابر کا جو جدہ امجد ہے انسیسٹر ہے امیر تیمور اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا ہے اس کو سکرج اپ وارڈ یا خدا کا کہہ کہا جاتا ہے کیونکہ وہ یہاں آیا یہاں سے اس نے روٹ مار کی اور وہ واپس چلا گیا لیکن امیر تیمور جو ہے وہ سینٹرل ایشیا میں ہیرو ہے اس نے بی بی فانم ماسک بنائی اس نے اتنی زیادہ کنسٹرکشنز آرٹ کلچر کی فلاورنگ کی سو آپ تاریخ تیم کے طرف بیٹھے ایک تو یہ بات ہے دوسرے بات یہ یہ بھی ضروری میں آپ کو روکتی ہوں میں یہاں روکتی ہوں دوٹر فوزی آپ کو میں چاہتی ہوں رانا صاحبہ کی پاس واپس جائیں اگین کیونکہ میں پاس وقت تھوڑا ہے مجھے پتا ہے کہ اس پہ تو باتچیت ہماری جاری رہے گی اور پھر بھی کم لگے گی رانا صاحبہ صوفیز کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے اور تہزیب کے حوالے سے بات کر رہے تھے تو یہ دونوں ظاہرے آپس کا جوڑ بھی ہے اور اس میں ہمیں ڈرامے میں بھی نظر آتا ہے اور پاکستان کی ثقافت جو ہے اس میں بھی نظر آتا ہے اس پہ تھوڑا سا روشن ڈال سکتا ہے دیکھیں ایک تو میں ذرا سا تھوڑا سا ڈاکٹر فاظین ساتھ ایک کر دوں کہ انہوں نے بالکل صحیح کہا کہ امیر تیمور جو ہے کوککلی میں پاس ٹائم اپ تھوڑا رہ گیا یہ ہے کہ امیر تیمور جو ہے وہ خان آف خان سمجھا جاتا ہے اور جو اس کے بیٹے ہیں وہ امیر زیادہ کہلاتے تھے اور کیونکہ امیر زیادہ بہت بڑا لفظ ہے وہ مرزا ان کو کہنا شروع کر دیا تھا تو بابر مرزا اور اس نے حکومت بنائی اور بہادر شاہ زفر پہ ہاؤس آف تیمور مرزا جو کہ ہندوستان کے تھرون پہ تھا خیر اس کی اتھاریٹی کم ہو گئی تھی اب آپ نے ایسی میں نے کہا کہ ایڈ کر دوں اور دوسرے سمرکن کے اندر امیر تیمور نے اپنے ٹیچر کو بڑا آنر کیا ہے اور سب سے خوبصورت آپ سلک روڈ کی کوئی دیکھیں آرٹ آرکیٹیکچر سائنس لٹرچر سب امیر تیمور کے زمانے کا سمرکن میں آپ کو ملے اچھا اب جہاں تک آپ صوفیوں کی بات کرتی ہیں یہ پوری ترک علاقے میں اتنے زیادہ صوفی ہیں کہ آپ کو میرا خیال ہے پانچ پروگرام چھے کرنے پڑیں گے صوفیوں میں آپ کو دو تھی بلکل بتا دیتی ہوں کہ ایک تو ترکمانستان میں تین یا چار بہت مشہور صوفی ہیں ایک تو شاہ یوسف حمران ہیں جو کہ نقشبندی سلسلے سے تھے پھر صحابہ رسول کے وہاں دو مزار ہیں حضرت ذو القفل کے ہیں حضرت محمد بن زیاد کے ہیں اور سید جمال الدین اولیہ کا ناو ایک جگہ ہے وہاں سید جمال الدین اولیہ کا ہے چار صوفیوں کے سلسلے تھے نقشبندی سورہ وردی چشتی اور قادری اور یہی صوفی پھر ہمارے مطلب ہے سب کانٹیننٹ میں بھی آئے اور انہوں نے ہی اسلام پھیلایا یہ ایک اور میں آپ کو بہت امپورٹن بات بتانا چاہی ہوں کہ اسلام کبھی تلوار کی زور پہ نہیں پھیلا اسلام کے رولر جو کانکررز تھے انہوں نے اس بات کا خیال رکھا کہ قرآن کہتا ہے لا اطراحہ فدلی ٹھیک ہے دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے جو آپ وازنٹائن اور فارس میں پھیلا ان کے رولرز بہت زیادہ جابر تھے اسلام میں اس ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و یاس یہ فرق تھا اب اللہ میں اقبال پڑھیں تو وہ نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز یہ سوزم کا جسٹس اسلام لے کے آیا تو لوگ مسلمان ہوئے اور ہمارے حصے میں سب کانٹیننٹ میں جو سوفی آئے انہوں نے مسلمان کیا جو رولر تھا اس نے بلکل اسلام کا مطلب ہے تلوار سے سوالی نہیں پیدا دکٹر فوزیا آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے آپ سے جتنی بات کرنی تھی وہ وقت تو نہیں میرا لیکن رانہ صاحبہ سے ہماری گفتگو جاری رہ گی کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ سوفی کلچر کے حوالے سے وہ مزید ہمیں بتائیں پروگرام میں اکبر پھر خوش آمدید بریک سے پہلے ہمارے ساتھ ڈاکٹر فوزیا موجود تھی جو میڈیوی لینڈ ہسٹری کے بارے میں وہ پڑھاتی بھی ہیں قائد آزم یونیورسٹی میں لیکن میرے خیال میں کچھ ایسے موضوعات ہیں جن سے رانہ صاحبہ کے ساتھ مزید بات کرنے کی بہت انتہائی شدید ضرورت ہے اس لیے کیونکہ ہم اگر کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان اس کو سوفیہ کی سرزمین بھی کہلاتی ہے تو جو تعلقات ہے اس پر تھوڑا بہت ذکر ہوا ہے لیکن رانہ صاحبہ ہم اگر سوفی جو کلام ہے سوفی ہمارے جو سینٹس ہیں ان کے بارے میں بات کریں آپ نے کچھ تو ذکر کیا کس طرح کون کون آیا اور کہاں کہاں گیا تو آپ بتا سکتے ہیں کہ مزید کیا چھاپ چھوڑی تھی سوفیہ نے دیکھیں اس کو میں سینٹرل ایشیا سے کنیکٹ کروں گی جو سوفیزم ہے کہ سوفیزم جو ہے وہ سینٹرل ایشیا سے آیا ہے ہمارے پاس اچھا ایک تھوڑا سا آپ کو یہ بتا دی کہ سینٹرل ایشیا میں جس وقت سوفیٹ یونین آیا ہے تو انہوں نے بلکل اسلام کی ہر چیز کو روح دیا تھا اور بلکل ان کو ان کو قرآن لے دیئے تھے وہ بلکل ان کو یعنی کہ تعلق اگلی جنریشنز کو بلکل ختم ہو گیا تھا ہر چیز بند ہو گی تھی لیکن یہ ہے کہ جبکہ وہ بلک انڈیپینڈن سٹیٹ ہوئے ہیں اس کے بعد سے اسلام دوبارہ ان کے اندر جاگر ہوا ہے اور بہت سے سوسیاں اب وہاں جائیں تو لوگوں کو اب ایسا ایسا یاد آ رہا ہے کہ کتنے زیادہ سوسی وہاں موجود ہیں ترکستان میں ترکستان میں یہ ساری ترکمن موجود ہیں اس میں سے آپ دیکھیں کہ ترکمانستان میں بہت جو مشہور وہ ہیں وہ سید جمال الدین اولیاء ہیں شاہ یوسف حمدان ہے اس کے بعد رسول اللہ کے صحابہ ہیں اس کے بعد حضرت ذلکفل کی وہ ہے مزار ہے اس کے بعد محمد بن زید کی اور لوگ اب وہاں جا کے مند بھی مانتے ہیں تاغے بھی مانتے ہیں حالانکہ ان کو اور صدقہ ضرور دیتے ہیں حالانکہ ان کو بلکل اسلام کا اتنا زیادہ لیتا ہے تو وہ وہ جو تمام جو جو جب روسی اوکیوپیشن کے دوران جب ان ان کو سب انہتصار کو مٹانے کی کوشش کی گئی وغیرہ وغیرہ تو اب بحال ہوئی ہے کچھ آسان اب بلکل بحال ہوئے کیونکہ اس وقت تو دیکھیں میں آپ کو بتاتی ہوئے تو میں نے یہاں کے آپ کو بتائیں ان کا بہت بسیدہ حال تھا سید جمال الدین اولیاء کو جو مزار تھا وہ بلکل مسمار ہوا تھا اس کو امریکن ایمبسی کے ایک کلچرل فنڈ تھا انہوں نے تھوڑا سا اس کو سمال سمالا تھا اور ان کی جو قبر تھی اس کو ٹھیک کروایا تھا لیکن آپ ترکون گورنمنٹ نے اس کو بہت اچھا کروا دیا ہے حضرت بہاودین زکریہ نقش بندی جو بخارہ میں ہیں ان کا بہت خوبصورت اب مزار بنا دیا اسی طرح امام بخاری کا جو کے سمرتن میں ہیں امام بخاری سمرتن چلے گئے تھے کیونکہ جو بخارہ کا رولر تھا اس نے کہا کہ تم نے صرف میرے بچوں کو پڑھانا ہے وہ اس بات میں راضی نہیں تھے وہ کہتے تھے میں سب کو پڑھاؤ گا تو وہ سمرتن چلے گئے تھے ان کا بہت خوبصورت اب مزاروں میں بنا دیا تو یہ تو صوفیہ وہاں کے ہیں ایک دو اور بہت مشہور وہاں جگہیں ایک تو حضرت کی مزجد ہے وہاں اور وہ بہت مچی ہے اور وہ کہتے ہیں اس کی وہ سٹیجز ہیں اور وہاں کا پانی آپ پیئے ہیں تو وہ آپ کے لیے بہت اچھا ہے اور دوسرے ایک بہت مشہور ہیں وہ ہیں شاہ زندہ شاہ زندہ جو ہیں وہ قطامہ ابن عباس تھے جن کو قتل کر دیا گیا تھا لیکن روایت یہ ہے کہ وہ مرے نہیں انہوں نے اپنا سر پکڑا اور وہ ایک کوئے میں اتر گئے تھے تو لوگ وہاں پہاڑی سی ہے وہاں جا کے بہت زیادہ دعائیں بغیرہ بھی کرتے ہیں ان کے لیے کہ وہ ابھی تک زندہ ہے ان کو شاہد زندہ کہتے ہیں یہ جو مزار ہیں ان میں سے کون سے کون سے مزاروں پر آپ آپ خود جاتے ہیں میں ان سب پر جاتے چکی ہوں جو میں نے آپ کا آپ کا ذکر کیا ہے کہ یہ بہت شاہ یوسف حمدان کے حضرت جمال الدین اولیہ تو عشر آباد سے کوئی بیس منٹ کی ڈرائیف تھی تو کبھی کبھی میں جاتے وہاں سورہ یاسین بڑھ جائے کرتی تھی کہ کون خاموشی ہوتی تھی کوئی آگے پیچھے ہوتا نہیں تھا تو مجھے بہت اچھا لگتا تھا وہاں جا کے کیونکہ وہ بہت بڑے بزرگ تھے ہوتے تھے کبھی وقت کے ترکمن آتے تھے اور عورتیں جو ہے وہ اپنے بالوں کے ایک لپ وہاں نا ایسے چھوڑ کے جاتی تھی تاکہ وہ مراد مانگتی تھی بچوں تو یہ ساروں کے میں گئی نہیں ہوں چاہے زندہ کے لیے امام بخاری کے بہت نقشبندی کے بہت سے وہاں ہیں اور کوئی فرق آپ کو نظر آئے یہاں یہاں جو یہاں جو صوفی کلچر نظر آتا ہے دیکھئے اس میں اور وہاں کی صوفی کلچر میں کچھ آپ کو فرق نظر آئے دیکھئے کوئی مقابلہ نہیں آپ دیکھئے نا کہ وہاں تو وہ بالکل ان کی گورنٹ ابھی تک نہیں علاو سکتی کہ آپ بہت زیادہ وہاں مزاروں وغیرہ پی جائیں اور لوگوں کو آہستہ آہستہ شعور آ رہا ہے لیکن اگر میں ایک دفعہ کھڑی ہوئی تھی جماعت الدین اولیہ کے چھوٹی سی پہاڑی پہ ہے تو مجھے نظر الدین اولیہ کا یاد آ رہا تھا کہ اس وقت وہ دلی میں کیا سما ہوگا اور اس وقت یہاں ناؤ میں کیا سما ہے تو بہت فرق ہے ظاہر ہے لیکن لوگ مانتے ہیں تب تک ان سے ان کے اسٹوریکل میموری ان کی نہیں گئی صوفیہ کی بلکل بھی یہ چار سکولز ہیں نقشبندی ہے چشتی ہے سورہوردی ہے و قادری ہے اور ہمارے ہاں بھی وہی لوگ آئے ہمارے ہاں آپ کو پتا ہے کہ سب سے مشہور جو پاکستان میں تھے وہ سید عثمان مروندی ہیں جو شہباز کلندر کے نام سے تھے وہ مروند سے آئے تھے شہباز کلندر تیس سال کے عمر میں آئے تھے اور سیون چریف میں وہ آکے انہوں نے پیام کیا تھا علی حجویری جو ہیں وہ ترکمن تھے ان کا اگر آپ پورا نام پڑھیں تو اس میں غزنوی لکھا باتا ہے کہ ان کا نام غزنوی ہے اور باقی جو ہیں ملتان میں بہت زیادہ ہیں سورہور سلسلے کے کیونکہ دیکھیں یہ جو ترکستان سے جو لوگ آئے تھے اور یہاں انہوں نے کانکر کیا ان کا پہلا سٹاپ ملتان ہوتا تھا وہ گومل پاس سے آتے تھے صرف زہیر الدین پاور جو ہے نا وہ پابلز کی طرف سے فیور پاس سے آئے تھے باقی یہ لوگ آتے تھے اس لیے ملتان جو ہے نا وہ گر تھا اس کو کیا کہتے تھے گرد، گورستان، گدہ اور گرمی کہتے تھے نا یعنی کہ قدرستان بھی تھا یہاں تکا بھی یہاں تھے اور یہاں مطلب گرمی بھی بہت تھی تو وہ ملتان کو اس لیے مشہور ہے کہ یہ بزرگ بھی یہی سے آئے اور دلی میں کتنے بسے مہینوگین تشتین تو آگے اجمیر چلے گئے اور میں پورے مطلب ہے کہ ہندوستان میں یہ پیل گئے ٹھیک، رانت صاحبہ یہ تو ہوئی صوفیہ کی بات لیکن اگر ہم بات کریں ہم تھوڑی سی اگر جسے ہم عسکری فتوحات کے حوالے سے بات کریں آپ کیا کہتی ہیں کہ ہمارے جو اپنے جو عسکری فتوحات اس پر کتنا زیادہ اصل ہوا یہ دیکھئے میں آپ کو بہت یہ مجھے بہت ٹاپک پسند ہے تو میں آپ کو یہ بتاتی ہوں کہ تھوڑا سا میں ارتگل سے اس کو کنیٹ کرتی ہوں کہ ارتگل جو تھا وہ چار سو لوگوں کو لے کے اس علاقے سے بخارہ کے قریب سے وہ ویسٹ ورڈ وہ چلے گئے تھے ٹھیک ہے اور تئیس سال پہلے جو ترپن پریسیدنٹ نے انہوں نے کتاب لکھی روح نامہ جس میں انہوں نے لکھا کہ یہ چار سو لوگوں نے زندگی ان کی قصد بدل کے راتی دنیا کی کیونکہ عثمانیہ جو یعنی خلافت کا آئم ہوئی تھی وہ کہاں تک پہنچی تھی بالکل یورپ تک پہنچی تھی تو یہ ایک بہت بڑا مطلب ہے کہ ملٹری اچیومنٹ تھا تو اس نے بلا کہ ارتگل نے کہا تھا کہ دیکھو میں یہ تمہارے چھوڑے جا رہا ہوں لیکن یاد رکھنا کہ اس میں عدل ضرور ہونا چاہیے اس نے خاص بھی آتا لیکن جو میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہ جو بھی آپ ارتگل ڈرامے میں دیکھتے ہیں اور جو ان کی ویلیوز دیکھتے ہیں نا یہ اسلام میں ہمیں یہ ویلیوز دینی ہیں اور ہمارے جتنے میجر جو ہمارے مطلب ہے یہ فتوحات جنہوں نے کی ہے انہوں نے اگر حق اور عدل کیلئے کی ہے اور اللہ تعالی نے ان کی مدد کی ہے تو انہوں نے وہی اسلام کا وہ فالو کرا ہے تو وہاں وہ کامیاب ہوئے وہاں کامیاب ہوئے تو ان کی کچھ کیریکٹرسٹرکس تھی اور میں پہلے بتا دوں کہ یہ آپ سوچ سکتے ہیں کہ جنگ بدر سے تھا کہ کیریکٹرسٹرک یہ تھی کہ اپنے سے بہت بڑی فوج سے لڑنا اور فتح یاد ہونا اور بہت بہادری دکھانا حضرت یہ جو تھے خالد بن ولید ان کا جو رب الخالی پہ سے یارمک کی طرف جانا ہے وہ آج تک پاکستان ملٹری ایک ایڈوی میں وہ ٹیکٹکس پڑھائے جاتے ہیں وہ تارک بن زیاد تھے انہوں نے اپنی کشتیاں جلا گئی ٹھیک ہے عثمان نے پورتگول کے بیٹے نے وہ یعنی کہ عثمانیہ حکومت قائم کری محمود غزنوی کہتے تھے ایسا جنرل تھا کہ اس کو کوئی کبھی ہرائی نہیں سکتا تھا وہ اتنا اچھا جنرل تھا زہیر الدین بابر جبکل ہیں وہ بھی بہت تھوڑے لوگوں کے ساتھ بابر آئے ہیں لیکن انہوں نے اتنی ملٹری وہ دکھائی ہے ایکسلنس دکھائی ہے اور افکوس عثمان کا جو گریڈ گریڈ گرانکسان تھا اس نے تو جب انہوں کو آنے نہیں دے رہے تھے بوسفرس کے پانی میں زنجیر لگا دی تھی تو پہاڑ کو ناہموار کر کے کشتیاں پہاڑ کے اوپر سے لاکے رات و رات اور اس نے اتا دی تھی تو یہ بڑے رمارکبل ہمارے ہیں اور مجھے جو بات میں آپ کو ذرا بتاؤں کہ جو ان کی بہادری اور یہ leading from the front ہے نا وہ علامہ اقبال نے اتنا اچھا اس مردی مومن کا جو concept دیا نا وہ انہی لوگوں کے لیے لیا ہے کہ ہر لحظہ ہے مومن کی نئی آن نئی شان گفتار میں کردار میں انہی بریوری کے لیے بھی وہ کہتے ہیں کہ لوگ ان سے کانپے تھے کہ کس کی حیرت سے سنم سہمے ہوئے رہتے تھے مونکے بلکر کے مرلاؤ آہت اور افکرس یہ غازی یہ تیرے پرسرار بندے جسے تو نے بخشا ہے ذوکہ خدائی اور دونیم تیرے ان کی تھوکر میں سہرہ اور دریہ سمٹ کے پہاڑ ان کی حیرت سے رائی تو یہ علامہ اقبال جو بھی کہہ رہے ہیں نا اور یہ ایک ownership ہے مسلمانوں کی ایک ownership ہے کہ جو اسپین میں ہوا جو خالد بن ولید نے کیا یا جو ارتگل نے کیا یہ ہماری ہماری ایک اس کی ownership ہے کیونکہ اللہ اقبال کہہ دیں کہ ہم ہی تیرے مارکہ آ رہا ہوں گا اب ظاہر ہے کہ ہم تو ownership تو ownership تو ہماری ہے بلکل رانہ صاحبہ ownership تو ہماری ہے لیکن ساتھ ساتھ نے یہ بھی دیکھا ہے کہ یہ ڈراما ایسا ہے جہاں عرب ممالک میں اس پر پاوندی لگا دی گئی تھی اس میں یو اے شامل ہے مصر شامل ہے تو ایک ہمیں نظر آ رہے کہ مسلمان دنیا میں ڈیوائیڈ بھی ہے یہ بات مجھے تھوڑی سی وہ کرتی ہے کیونکہ جب میں ownership کی بات کرتی ہوں تو ہمیں ان سب کی ownership کرنی چاہیے ہم شروع سے جو ہمیں بدر سے جو ہمیں ایک ملا تھا ایک ایک مثال ملی تھی وہ ہم نے فالو کیا ہے اور آج بھی پاکستان میں جب آپ military academy میں پڑھاتے ہیں تو یہی tradition آپ لوگ فالو کرتے ہیں یہی tradition آپ کے پڑھائی جاتے ہیں اور دیکھئے اب جس طرح ارتبال جب move کر رہا تھا تو وہ علامہ اکمال کہتے ہیں کہ تُو ابھی راہ گزر میں ہے قید مقام سے گزر مصر و حجاز سے گزر پاروس و شام سے گزر اور تُو شاہیی ہے تیرا پرواز ہے کام تیرا تیرے آگے آسمان اور دینے ستاروں کے آگے جہاں اور دینے تو یہ ایک ownership جہاں اور دینے نہیں نہیں ہم تو کرتے ہیں ہم تو کرتے ہیں میں میں بات کر رہی تھی کہ ایک ڈیوائیڈ جو نظر آتا ہے یہ عرب ممالک کیونکہ ان کی بھی تاریخ ہے جس میں بلکل ان کی تاریخ ہے بگر کیونکہ میں بس وقت اگین تھوڑا رہ گیا ہے میں ایک اور بہت اہم نکتہ اس میں اٹھانا چاہتی ہوں کیونکہ ارتغل غازی جو ہیں ان کے بارے میں تاریخ میں بہت تفصیل سے تو نہیں لکھا گیا لیکن ڈرامے میں ہم نے دیکھا ہے کہ بہت ساری ان کی خواتین جو کیریکٹرز ہیں جس میں حائمہ سلطان ہے حلیمہ سلطان ہے بہت سٹرونگ فیمیل کیریکٹرز بھی ہیں آپ کیا کہیں گی کہ تاریخ ان کے بارے میں بھی جو ظاہر ہے جو مرد حضرات تھے جو لیڈ کر رہے تھے ان کے بارے میں تو پھر بھی تھوڑا بہت کچھ نہ کچھ مل جاتا ہے ایسی سٹرونگ فیمیل کیریکٹرز کے بارے میں اور بھی کم نظر آتا ہے یہ بلکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں لیکن آپ دیکھیں کہ یہ ترکک ترڈیشن تھی آپ کو پتہ ہے ترکک عورتیں اپنا سر اس لیے نہیں کہ ڈھاکتی ہیں کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی بنائی بھی چیز ہے اور اس کو ڈھاکنا ہی چاہیے سر ڈھاکتی ہیں لیکن مو نہیں ڈھاکتی ہیں عورتیں ہماری ہسٹری میں ہماری بڑی تھی دیکھیں رضیہ سلطان تھی رضیہ سلطان was considered better than her brothers کہ وہ ان کو حکومت باپ جو ہیں وہ prefer کرتے کہ ان کو حکومت دینے آپ ہسٹری میں اور عورتیں جو ہماری ہیں جس طرح نور جہان جو تھی نا جہانگیر کا عدل بڑا مشہور تھا ٹھیک ہے اور نور جہان ان کے ساتھ بیٹھ کے اور اس عدل کی مطلب ہے کہ وہ منٹیشن کرتی تھی آپ دیکھیں کہ ارتغل حلیمہ سلطان کو بہت زیادہ پیار کرتے تھے اور بہت زیادہ ان کو ریگارڈ کرتے تھے تو ادھر بھی تو ایک ترک ترکی تینا جنہوں نے تاج محل بنایا اپنی بیوی کے لیے میرا نہیں خیال کہ اتنا بڑا اتنا خوبصورت اور کسی نے بنایا ہوگا تو عورتوں کا بلکل اور ارتغل کی والدہ بھی ان کا بھی بہت اہم کردارہ ہم نے یہاں مغل جو ایمپائر میں ہم نے دیکھا ہے کہ جو خواتین تھی ان سے مشورہ ضرور لیا جاتا تھا نور جہاں تو ایک مثال ہے کیونکہ وہ تو ایک طرح سے کو ایمپریس بھی تھی بٹھ دو ویمن جو جو ویمن فوک تھی جو ان کو بہت ہائی ریگارڈ بھی کیا جاتا تھا ان سے مشورے بھی لیا جاتے تھے اور ایک آخری میں آپ سے کوئی سی بات کرنا چاہ رہی ہوں کہ دیکھیں یہ ابھی کیونکہ جب آئین کرٹن آ گیا اور سوویٹس اسے بلکل ان کو بلکل ایک سکنجے میں بن کر دیا تھا تو ہماری ایک ہسٹوریکل میموری فتم ہو گئی ہے لیکن اگر ازبکستان جائیں اور آپ کہیں کہ آپ پاکستانی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہاں ہم تو بابر کے کہ آپ ملک میں آئی نہیں ہے نا تو وہ جس طرح کہتے نا کہ تمہیں یاد ہو کہ ہمیں یاد ہے ذرا ذرا تمہیں یاد ہو کیا لیکن دیکھئے آپ جب سبلائزیشنز کو دیکھی ہے نا رومن گریگ سبلائزیشن کیونکہ انہوں نے یہ آرکیٹیکچر بنایا ہے یہ بنایا ہے سمرکن کا آرکیٹیکچر جو تیمور نے بنایا تھا وہ کہتے تھے موسٹ بیوٹیفل سٹی دا ورڈ تیمور نے بی بی خانم کیونکہ وہ خان تھے سب سے بڑے ان کی بائی خانم کی بی بی خانم کا بہت صورت مفرہ بنایا وہاں تین بڑی یونیورسٹی بنی ہیں ریکستان سکوئر میں وہاں الوک بے کی ابزرویٹری بنی لی ہے وہاں اپنے خلدون پڑھا کرتے تھے سیوہ رانہ صاحبہ آپ نے ان ساری جو جگہیں ہیں علاقے ہیں مزار ہیں شہر ہیں ان کا اتنا ذکر کیا میں امید کرتی ہوں کہ ہم میں سے کوئی میں خود تو نہیں گئی ہمیں بھی موقع ملے یہ دیکھنے کا بہت بہت شکریہ عام حضہ دینے کا آپ سکر میہز سیجین اپس پہ سچان ان فارمیترا کہ ہمیں درامے بہت اینجوی کرتے ہیں اور یہ ایک شرعک میں دیکھنے کے بہت گلے ضمن Lewis کا تعلق ہے وہ آپ خلافت مومنٹ سے دیکھئے کہ خلافت مومنٹ کے لیے جو مسلمان تھے انڈیا کے انہوں نے اتنے پیسے اکھٹا کرے اور وہ یونائٹ ہوئے اور اس یونائٹ میں ہماری اپنی جو انڈیپینڈنس مومنٹ تھی اس کو بڑا بوس ملا آپ ترکی کا فلائگ دیکھیں اور پاکستان کا فلائگ دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا پاکستان ایک اور ستان پیدا چاند ستارہ نظرات پاکستان پیدا ہوا فرگستان کذاکستان افغانستان جب ہمیں حکومت کرتے تھے تو تو ہندوستان ہوتا تھا لوگ ترکی ٹوپی پہنا کرتے تھے ٹھیک ہے اور اگر آپ قائد اعظم کا مزار دیکھیں تو سلطان سنجار جو سلجووں کا گولڈن ایج کا سلطان تھا اس کا مزار اور قائد اعظم کا مزار بالکل برابر کے ہیں تو ایک اس طرح کی ایک بڑی اچھی کنیکٹیوٹیز آگئی ہیں ہم میں اور ان میں اور ظاہر ہے کہ وہ دیکھئے جب ایک دریہ میں تغرانی ہی پیدا ہوتی ہے نا تو وہ اپنے کنارے پار کر جاتا ہے اور جب یہ تغرانی ختم ہوتی ہے تو ہمارا سمٹ جاتا ہے جب ہماری تغیانی تھی سینٹرل ایشیا میں تو ہم نے پورا ہندوستان کے اوپر ہم چھائے اور جب وہ دریہ سنٹا ہے تو وہ پھر پاکستان پھر پاکستان بن گیا رانا صاحبہ بہت بہت شکریہ this was a very informative session ڈرامے تو ہم دیکھتے ہیں اور enjoy کرتے ہیں بطور کہانی کے لیکن یہ fiction نہیں ہے اس میں تاریخ بھی آپ کو نظر آتی اور دلچسپی رکھے تو اس کے مزید پڑھا بھی جا سکتا ہے کہ کس طرح سے ترکمن جو قبائل ہیں اور جو تاریخ ہے ہماری ہر طرح سے چاہے زبان کے لحاظ سے ہو چاہے رہنا سہنا کپڑے ہر چیز میں ہمارے کتنے زیادہ تعلقات اور تانے بانے جڑے ہوئے ہیں پروگرام کا وقت یہاں ختم ہوا چاہتا ہے آپ ضرور ہمیں فیڈبیک دیجئے گا ہمارے فیس بک پیج اور ٹوٹر ہینل پہ خدا فیس